اسلام علیکم میبرز آج میرا لاہور کا سفر ہے ٹرین سے ہم جا رہے ہیں اور سب سے پہلے تو یہ دیکھیں آپ کہ جب کراچی سے نکلتے ہیں تو صرف آپ کو پنجر اور کوئی حریادی اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں بہت ہی کام ہوتا ہے لیکن خیر اینیوی ابھی سٹارٹ ہوا ہے ایک سفر اور راستے میں جو چیزیں نظر آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا اسے ٹرین کا سفر بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو پیچھ میں کیت کھلیاں گاؤں ہی سارے نظر آرہے ہوتے ہیں گے اور مجھے خیر اچھا لگتا ہے میں انجوائے کرتی ہوں گی پھر ہمارے جو بوگی ہے اس میں ڈبے میں بھی ہمارے بہت اچھے لیڈیز تھی ہیں اچھی چٹ چٹ رہی ان سے پھر یہ اب شام پان بجے کا ٹائم تھا اور چائے جو ہے وہ پینے کو دل کر رہا تھا تو چائے مغبائی ہم نے چائے پی اب اس کے بعد دیکھیں ہمارا یہاں سے سفر شروع ہو گیا ہے اور یہ روڑی جنگشن جو ہے یہ بس اب جو ہے ہم پہنچ گئے ہیں کوٹری جنگشن پہ اور یہاں پہ ٹرین جو ہے وہ تھوڑی سی دیر کے لیے روکی تھی زیادہ ٹائم کے لیے نہیں جو راستے میں ہمارے ساتھ جو اور لوگ تھے انہیں ایک بچی جو تھی بہت ہی اچھی بچی تھی اسے چٹ 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 چلتی رہی باتیں کرتے رہے اچھا ٹائم گزر رہا تھا بس اب یہاں سے ہم نکلے ہیں اور یہ دیکھیں دریائے سندھ آگیا ہے جس میں پانی جو ہے براہ نام ہے بلکل بھی پانی اس میں نہیں ہے بہت تھوڑا پانی ہے اور یہ تقریباً پانی ہے بلکل زمین کی تہہ میں بلکل تلے میں بڑھا ہوئے گا پانی براہ نام پانی آئے گا اور بس بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے یہ سفر گزر رہا تھا ٹائم کا ویسے اتنا فیل بھی نہیں ہونا تھا پتہ بھی نہیں چل رہا ٹرین کے بعد سے ٹرین نے سویٹ پکڑی تھی ورنہ ذرا سلو سلو جا رہے تھے اس کے بعد جو ہے وہ اتنی سویٹ پکڑ لی تھی کہ بس پھر ہم جو ہے ہج کو لکھاتے ہوئے بیٹھے اور ہج کو لکھا رہے تھے لیکن میں بہت انجوائے کر رہی تھی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا بہت مزا آ رہا تھا مجھے جو سکھر سے ہاتھ آباد ہے وہاں پہ نہیں ہے وہ بہت کارا رہا ہے وہاں میں کم از کم سکھر کراچی سے سکھر تک سات دھنٹے لکھ جاتے ہیں صرف وہ مشکل ہے اس سے آگے سارا بہت سارا ہے اس سے آگے پوری سکھ موٹر پہ اچھا اور اتنے مزی کے روڑ ہے بس سیدھی سیدھی روڑا چلتے جو چلتے جو تو رکنا ہو راستے میں ہاں تو راستے میں بنے ہیں بہت سارے بہت سارے جگہ بوشن جانا بوشن جاؤ کھانا پینے جاؤ بے روڑ چلتے سب یہاں سے دیکھیں ماشاءاللہ آم کے باغ ہیں اور ماشاءاللہ لدھے پڑھیں گے بور سے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر نہ لگے بے انتہا ان میں بور آیا ہوا ہے اور بہت بڑا باغ ہے یہ آموں کا تو وہی ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ اتنا ماشاءاللہ باغ پڑھا ہے کہ جسی کوئی انتہا نہیں اچھا رات میں تو پھر کھانوں نہ کھا کے لیڑ گئے تھے کیونکہ رات میں بلکل اندھیرہ تھا کچھ نہیں نظر آتا یہ صبح کا ٹائم ہے میں اڑ گئی تھی صبح ہی ساڑھے چار بجے سے میں بیٹھ گئی تھی اور یہ بلکل جب روشنی ہوئی ہے تو یہ ذرا سی کے بعد جب روشنی ہو گئی تو یہ سوزش نکلا تھا جو یہ بڑی اچھی اس کی روشنی تھی ٹیکن بادل وغیرہ کافی تھے اور بہت زیادہ فوق بہت فوق تو اچھا بہت موسم تھا اچھا بس اب ادھر سے جو ہے یہ فیصلہ باد بس آئی گیا تھا تو یہاں پر ایک فاملی جو ہے وہ اتر گئی تھی سارے راستے بہت اچھا رہا ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ نے بہت اچھی باتیں کی بہت اچھی گپ شپ رہی تو بس یہاں سے جو ہے یہ ہلو ہائے سب کر کر آکے پھر یہ لوگ جو ہے چلے گئے تھے اس یہاں سے اللہ حافظ کہے کے یہ لوگ اتر گئے تھے فیصلہ باد اور آگے دیکھیں کتا نازدہ بردست ہے یہ سارا سرسوں لگیوی ہے سرسوں کا بھی بہت بڑا کھیت تھا اور صبح صبح یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ غورتے جو ہیں وہ سرسوں جو توڑ رہی تھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا مجھے اور موسم بھی بے انتہا اچھا تھا بس یہ راستے میں بڑے اچھے کہت کھلیاں پانی وانی یہ سارا دیکھتے ہو جا رہے تھے گرینری جو ہے وہ تو اس سے لگتے ہیں آپ کو خود ہی فیلنگ بہت اچھی آتی ہے گرینری کو دیکھ کے بس جی ہم جو ہے لاہور پہنچ کے تھے یہاں پھر مجھے ہارس لینے آیا تھا بہت اچھا سفر رہا لاہور کا اور میں نے بہت انچوائے کیا چالیں جی آپ سے آگے پھر ملتے ہیں